ہیلو نمسکار ساتھیو سواگت ہے آپ سبھی کہا آئی ٹی ایگزام کے یوٹیوب چنل دوستو آج کے ہماری کلاس ہونے والی ہے ورکشوب کیلکولیسن سائنس کے ہے آئی ٹی فرسٹیئر والوں کے لیے دوستو ایک بات میں آپ کو شٹائٹنگ بتانے لینے چاہتا ہوں یہ کلاس اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا بھی آپ کے پچھلے بار جو ایگزام میں کشن بنے ہیں نا وہ سبھی کشن میں آج ہی کلاس میں لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کلاس موسٹ امپورٹنٹ ہے آج کلاس سے آپ کو ڈیفینیٹلی کوششن دیکھنے کو ملیں کیونکہ جتنے بھی سوال ہیں وہ نیمی پیٹرن کے ہیں دھیان دکھنا جتنے بھی کوششن ہیں وہ نیمی پیٹرن کے اور پچھلے اگزام جو حال فلال میں اگزام ہوئے ہیں فرسٹیئر کے ان میں یہ کوششن پوچھے جات چکے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ میں کہوں گا کہ یہ پورا پیپر ہی ہے اس سیج کا ٹھیک ہے تو یہ کوششن ریپیٹیٹلی ضرور ہوں گے تو دھیان دکھنا ان کو چاہے رٹلو چاہے کچھ کرلو بھائی یہ موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہے ٹھیک ہے چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی میں سٹارٹ کرتا ہوں کلاس کو اور اگر آپ کو اس کلاس کی جو پیڈی ایف اور دینا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں iti examyd.net آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جہاں پر میں لکھا بھی آئے ہیں iti examyd.net اس پر آپ کو جو ہے ہمارا online test اور یہی پیڈی ایف آپ کو مہین پر مل جائے گی ٹھیک ہے چلیے گوگل کرو میں سرچ کر لینا جا کر کے کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ گوگل ہوگا اس میں سرچ کر لینا iti examyd.net ٹھیک ہے چلیے پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے مولبھوت ایکایا کون کون سی ہے جی question پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے مولبھوت ایکایا کون کون سی ہے جی بلکل صحیح یہ آنسر آپ لوگ دو گے اور اس میں جو آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے مولبھوت ایکایا کون سی ہوتے آپ کی جو ہے لمبائی ہوتے درویمان ہوتے اور سمیہ ہوتے ٹھیک ہے option number b آپ لوگ اس میں صحیح یہ آنسر چلا جائے گا ٹھیک ہے پھر یہی تو ہوتے ہیں مولبھوت ایکایا آپ کی لمبائی درویمان سمیہ clear ہے چلیے اگلا سواد اچھا پوچھا ہے کی ایمکی ایس پرنالی میں ایکشر کیا درساتا ہے ایمکی ایس پرنالی میں ایکشر جو ہے کیا درساتا ہے تو جاہیر سی بات ہے سب کو بتاؤ گا اس question کا right answer کیا درساتا ہے میٹر ڈیئر کیا درساتا ہے میٹر ٹھیک ہے اور کمنٹ کر کے آپ لوگ بتاؤ گے کیے کیا درساتا ہے اور میرے بھائی ایس کیا درساتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو جرور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے ٹھیک ہے اگلا question اچھا اگلا سوال آپ کے سامنے یہاں پر پرکٹ ہوا ہے اور اس میں آپ کو دیا گیا ہے کہ 0.00 جہاں رکھنا میں یہاں پر لکھ رہا ہوں 0.003 گنا 0.5 یہ تو دے رکھا ہے آپ کو تو اس کا آپ کو گنا کرنا ہے تو گنا کرنے کے لئے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتا رکھا ہے کہ یادی اس فرقات situation ہو تو سب سے پہلا پر کیا کم کرنا ہے point ڈٹا دینا ہے point جب آپ لوگ ہٹاؤ گے تو نیچے کیا آئے گا میں نے آپ کو بتا رہا کہ point کے جسٹ بعد ملپ پہلے point سے پہلے جتنے اکثر ہیں ہم دیکھیں point کے یہاں پر کتنے ایک دو تین تین اکشر ہیں بھئیہ جتنے بھی اکشر ہوں اس کے بٹے میں اتنی zero لگا دو ایک دو تین اور فری میں ایک تو رہتا ہے رہتا ہے کس کا point اٹھا ہے میں نے zero zero تین کا جو یہاں point تھا میں نے اٹھا دیا بچا گیا آپ کے پاس zero zero تین کلیر ہے اس کے بعد آتی ہے multiply اور ہمارے پاس اور بھی دے رکھیں zero point five ہے نا اب میں یہاں سے point ہٹھا ہوں یہ جب میں یہاں سے point ہٹھا ہوں گا تو نیچے بھئی ایک اکثر ہے ادھر تو ایک zero آ جائے گی اور ساتھ میں ایک تو رہتا رہتا ہے فری میں اور ہمارے پاس یہاں پر کیا بچ رہا ہے جیرو پانچ کلیر ہے اب ایک بات بتائیے جیرو سے پہلے آپ اکثر سے پہلے کتنی بھی آپ جیرو لگا لیجے میں لگا رکھا ہے جیرو جیرو تین تو مان ہیں تو جائے یا تین ہی ہے اب میں لگا رکھا جیرو پانچ تو مان dominated جائے گا پانچ ہی تو اس پرکار سے آپ اپر کچھ بھی لگا لو ہوں یہ اتنے والدان ہے جاتا ہے اب میں اس کو ساف کر کے لکھ رہا ہوں دیکھیے یہ اس پرکار سے بڑ جائے گا آپ کے پاس 4 3 olunan 5 بٹے میں ایک دو 3 4 ٹھیک ہے تو اس پرکار سے بن جائے گا کتنی جیرو simple cinco Luis تین اور چار ہاں اتنے بنے گا ایک ہے تو یہ آپ کے پاس بن چکا ہے میں اس کو اٹھا رہا ہوں اور یہاں پر دہ جار لکھ رہے تھا ہوں ایک دو تین ٹھیک ہے چار جار جرو ہو گئی آپ سے مل چکا ہے یہ کتنا ہو جائے گا پاند یہ پندرہ بٹے دس ہزار ایک دو تین چار ٹھیک ہے اب میں آپ لکھ رہا ہوں پندرہ بٹے ایک دو تین چار اس پرکار سے بچ چکا ہے اب دیکھئے نیجے کتنی جرو ہیں ایک دو تین چار یعنی کہ چار اکثر چھوٹ گیا پوائنٹ لگانا ہے لیکن آپ دھیان سے دیکھئے اوپر تو صرف دو اکشر ہے تو دو اکشر ہیں لیکن کیا کروں میں میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر دو جرو لگا دوں چار اکشر بن جائیں گے بھائی پندرہ سے پہلے آپ کتنے بھی جرو لگا لو اس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا وہ پندرہ کا پندرہ ہی رہے گا کہ چاہے آپ دو جرو دس جرو لگائے کتنی بھی لگاؤ اس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا تو پندرہ آپ کے پاس کیا تھا پندرہ بھٹے میں دس ہزار اس پرکار سے تھا اکثر جرو کتنی تھی چار جرو تھی تو چار نمبر چھوٹ گا آپ کو پور پوائنٹ لگانا ہے لیکن میرے پاس تو صرف دو اکشر ہے ایک اور پانچ چار اکشر بنانے کے لئے کیا کام کروں گا ایک جرو اور دو جرو ایک دو تین چار کتنے اکشر ہوگے اوپر چار اکثر ہو چکے ہیں اب چار اکثر چھوٹ گے یہاں سے سب آپ لوگ ان جیرو کا ہٹاؤ گے کٹ کرو گے یہ میں نے یہاں سے جیرو ہٹا دی اور اوپر کیا لگا دیا میں نے یہاں پر پوائنٹ لگا دیا اس وقت وہی آنے والا ہے چاہے دیکھ لو جب میں پوائنٹ ہٹاؤں گا تو چار جرو نہیں چاہے جائیں گی وہی اس وقت بہت رہا ہے نا اب دیکھ لو اپشن کو زیرو 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 اپشن نمبر بھی بیٹ رہا ہے آپ کا انسر ہو جائے گا سمپل ہے کچھ نہیں کرنا یہ تو میں نے سمجھانے دیا ورنہ یہ پانچ سیکنڈ کا سوال ہے دھیان رکھنا پوچھ رہا ہے انوپات کی پریواشاں کیا ہوتی ہے انوپات کی پریواشاں کیا ہوتی ہے ایک ہی ترے کے دو ماتروں کو میں سمبند آپشن نمبر جو آپ لوگ کا یہ آنسر اس میں کلیر آنسر چلا جائے گا اچھا آگلا سوال پوچھ رہا ہے یہاں پر دیا گیا ہے تھوڑا سا لمبا ہو چکا ہے دیکھئے دھاتو کی کونسی یانتری گن ایک کاٹنے کے اپکرن میں لوچدار ویروپن کے لیے پرتیرود پردان کرتی ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ آپ سے بتانا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں کٹھوڑتا آپشن نمبر سی آپ لوگ کا اس میں کلیر آنسر ہو جائے گا دیر اگلا کشن یہ کشن آپ لوگ کے سامنے یہاں پر اس پرکار سے پرکٹ ہو چکا ہے اور پوچھ رہا ہے بھائی کہ کس مصر اس پاتھ کا اپیوگ قیمتی اپکرن بنانے کے لیے کیا جاتا ہے جی تو اس کا جب اس کم بول سکتے ہیں اس کو انوار بولتے ہیں انوار اس پاتھ کیا بولتے ہیں بھی یا آپشن نمبر سی انوار اس پاتھ کلیر ہے چلی اگلا سوال کشن پوچھ رہا ہے کہ کسی پدارت کے درویمان پرتی اکائی آیتن کو کیا کہتے ہیں جی کسی پدارت کے درویمان پرتی اکائی آیتن کو کیا کہتے ہیں کشن نمبر سیون پوچھا گیا ہے تو اس کم گھنطو کہتے ہیں کیا بولتے ہیں گھنت تو کہتے ہیں تو سی اپشن آپ لوگ کا صحیح آنسر اس میں ہو جائے گا ڈیر اپشن نمبر سی آنسر ہو جائے گا اگلا سوال اگلا سوال پوچھ رہا ہے کہ جس وستو میں پریمان یا سائج ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جس وستو میں پریمان یا سائج ہوتا ہے یا دیکھنا یا پوچھنا کہ پریمان ہو یا پھر سائج ہو دیسا کی بات نہیں ہوئی اس میں ٹھیک ہے دھیان لکھنا تو اس کو صرف کیا بولتے ہیں عدیس راسی بولتے ہیں اور جس میں پریمان اور دیسہ دونوں ہو اس کو صدیس راسی بولتے ہیں دھیان رکھنا اب کیواز نے کیا بولا پریمان یا پھر سائج ہے تو اس کو کیا بولیں گے ہم عدیس راسی لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ پریمان کے ساتھ ساتھ دیسہ بھی آ جائے تو کیا بولتے ہیں اس کو صدیس راسی دھیان رکھنا ٹھیک ہے اگلا سوال کی پانی وششت اسما کا مان کتنا ہوتا ہے پانی کی جو ویسشت اس میں ہوتی ہے نا اس کا مان آپ سے پوچھا ہے تو دھیان رکھنا اس کا مان کتنا ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں ایک ہوتا ہے تو آپشن نمبر ڈی آپ لوگ کا صحیح آنسر یہاں پر چلا جائے گا کلیر ہے سمجھ چکے چلی اچھی بات ہے اگلا سوال اگلے سوال میں پوچھ لیا گیا ہے دیکھی کیا پوچھ رہا ہے کہ فارن ہائٹ اسکیل میں پانی کا کتنا ہوتا ہے جی ہاں فارن ہائٹ اسکیل میں پانی کا کتنا ہوتا ہے جی دسوے سوال میں آپ سے یہ پوچھا گیا ہے تو بھائی اس میں جو صحیح آنسر جانا چاہیے ہو جائے گا دو سو بارہ ڈگری فارن ہائٹ کیا چاہے گا آپشن نمبر اے دو سو بارہ ڈگری فارن ہائٹ کلیر ہے جی بلکل اگلا سوال کی اور ہم پرستان کرتے ہیں دیکھیں کیا پوچھا گیا ہے کہ دو سو تیہتر ڈگری سینٹیگرٹ کو کلیون اسکیل میں پریورت کریں جی اب دیکھیں یہاں پر آپ کو تو یہاں پر دیا گئے آپشن بھی آپ کو دیکھیں زیرو ڈگری کلیون آہ ون ڈگری کلیون دو دو ڈگری کلیون اور تین ڈگری کلیون تو اس پرکار سے یہاں پر دے رکھیں اور یہ ہے آپ کا یہاں پر آپشن ٹھیک ہے اب دیکھیں دو سو تیہتر ڈگری سینٹی گریٹ ہے اس کو ہم کیا کرنا ہے کلیون میں پریورتت کرنا ہے تو دیکھو میرے پیارے ساتھ یہوں يہاں پر آپ کو دیا گیا ہے دو سو تیہتر سینٹیگیٹ ہے نینکہ سی كام ساتھی ہو سی پلز دو سو تیہتر ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے ہمارا فورمولہ ہوتا ہے یہ کالوین ہے یہ سینٹی کریٹ ہے اور یہ ہمارا دو سو تیہتر ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر فورمولہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہی solution کرنا ہے فورمولہ آپ نے دیکھ لیا کی قمعنے کا کتنا دیکھا یہاں پر میں لکھ رہا ہوں یہاں پر کیل کا مانا پڑکتا دیکھا کیل کا مانا کو نکالنا ہے سمجھیں ٹھیک ہے اور میں لگ پریورت کرنا ہے اور آپ کو سی کمان کتنا دے رکھا ہے سی کمان دے رکھا آپ کو دو سو تیہتر ہم بات کریں Chemical بین کا مانا کون کرنا کیون میں پریورت کرنا کیون میں سی کمان کتنا تو رہا ہے تو سو تیہتر کے لبین برابر دو سو تیہتر پلاس دو سو تیہتر کیا نیک دو سو تیہتر تو یہ ہو گیا ہمارا سی کمان کتنا ہو گیا سی کمان دو سو تیہتر اور دو سو تیہتر مارے پاس پہلے ساتھ آئیس فورمولے میں ہے نا تو جب آپس میں ان کو ایڈ کرو گے تو تو بھائیا یہ تو تھوڑا لمبا بیٹر سسٹم تین اور تین آہ سوری تین اور تین اچھے اور ساتھ ساتھ چودہ کا ایک چار اور سوری چار دو اور دو چار اور ایک پانچ پانچ سو چھارلیس بیٹر آئے اس میں تو کچھ سوری آنسر دے رکھا یار ہے نا اس اوپشن کے مجھے لگ رہا کچھ اوپشن میں کچھ گھڑ بڑ ہوئی ہے پھر تو ان کے اوپشن میں کچھ نہ کچھ گھڑ بڑ ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کے اوپشن میں تو کچھ گھڑ بڑ آگا آپ کے پاس اس کا سولوشن آئے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اوپشن آپ کے پاس ہے فورمولہ تو بھائیا یہ ہی ہوتا ہے آپ کا کے برابر سی پلس دو سو تیہتر ہے فورمولہ آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے اور سوال ہوتے ہیں سوچھ لو کوئی نہیں اس کا میں سولوشن دیکھ کے لاؤں گا اگر مجھے کچھ دکت لگی تو فورمولہ اس میں تو میں چینجز کر کے لاؤں گا نا ویسا تو انہوں نے ایسا ہی کوشن میں فورمولہ دے رکھے ہیں پتہ نہیں ہے کیا سسٹر میں ٹھیک ہے چلیے اگلا کوشن اب کی بار کوشن پوچھا گیا ہے کہ دھارا کی اکائی کیا ہے بھائیا دھارا کی اکائی کیا ہے دھارا کی اکائی کیا ہے دیکھا اگلا سوال اچھا کون سا بہت اچھا کنڈکٹر ہے ان میں سے ان میں سے کون سا بہت اچھا کنڈکٹر ہے جائیسی بات لوگ جانتے ہیں تام با میں نے کتنی بار کوشن ریپیٹ ہوئے میں نے کتنی بار آپ کو کروایا بھی ہے تام با کوشن آپ لوگ کا صحیحان چاہے گا آپشن نمبر اے کلیر ہے اگلا سوال سوال دیا گیا ہے کہ یہ دی ایک الیکٹرک آئرن تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دیتا ہوں ہوں تاکہ آپ کو پورا کوشن دیکھیں سوال دیا گیا کہ یہ دی ایک الیکٹرک آئرن کی ریٹنگ دو سو بیس وولٹ اور پانچاس وارٹس ہے پانچسو وارٹس ہے تو اس کا پرتی رود کتنا ہوگا تو یعنی کہ پرتی رود پوچھا ہے ریسیسٹنس یعنی کہ آر برابر جو فورمال آپ کو میں بتا رکھا ہے وی سکوائر اپون میں پی ہوتا ہے اچھا وی کامانا کتنا دو سو بیس اب دو سو بیس کو وی کا سکوائر ہو رہا ہے تو میں سکتا ہوں دو سو بیس اسکوائر نہ کر کے میں دو بار لکھ سکتا ہوں دو سو بیس میں دو بار کرکے لکھ دیا بات تو بھائی آرہی ہے اپون میں کتنا جائے گا پانچسو پی کامان کتنا جائے گا پانچسو وارٹ ٹھیک ہے اس جیرو سے یہ جیرو کینسل اس جیرو سے یہ جیرو کینسل ہے نا بھائی دو جیرو سے دو جیرو کٹ چکے میرے پاس اوپر کیا بچ رہا ہے میرے پاس بچ رہا ہے میں اس کو سب کوئی ہٹا دوں ہٹا رہا ہوں میں اس کو دیکھے کیا بچ رہا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس بچ رہا ہے 22 گناہ 22 اپونے میں 5 یہ چیز آپ کے پاس بچ رہی ہے جب 22-22 گناہ کرو گے تو گناہ کیجئے 2444 چوڑا سی آئی سمتنگ آئے گا نا 488 آئے گا اور بٹے میں 5 پانچ کو جب اس سے بھاگ دو گے 488 کو تو کتنا آنے والے آپ کے پاس 96 پوائنٹ کے سمتنگ آئے تو یہی آپ لوگ کے سامنے آپ کا صحیح آنسر اس میں ہو جائے گا ٹھیک ہے ہاں 96 آئے گا پانچ پانچ اٹھے چالیس پانچ انگ تیس پانم پینتہ لیس پانچ سم پچاس ہاں یہ ہی آئے گا سمتنگ آنا چیالیس کے سمتنگ آئے گا دھیان اکنا ٹھیک ہے اوپشن نمبر سی آپ لوگ کا صحیح آنسر چل جائے گا اچھا اگلا سوال جو ہے ہمارا ہے سوال پوچھ رہا ہے کہ ایک ورگ کی بھجا کیا ہو گئی جس کا چھے ترپل چھے سو پچیس میلی سکوئر ہے میلی میٹر سکوئر ہے میلی میٹر سکوئر آپ سے پوچھی ہے تو پندر ہے سوال کا جو صحیح آنسر چاہیے یعنی کہ آپ کو کیا ہے اس کا روٹ کر دینا چھے سو پچیس کا کیا کرنا ہے اس کا روٹ کر دیجئے جب آپ لوگ بہاں نکال لوگے تو کتنا آئے گا پچیس آئے گا تو آپ کا پچیس آپ لوگ صحیح آنسر اس میں ہو جائے گا آپشن نمبر سی آنسر آپ لوگ کا صحیح آنسر ہے سوٹ ہے نا سوٹ جو ہے سوٹ ٹرک میں آپ کو بتائیے اچھا پوچھ رہا ہے فرسٹ آرڈر لیور کے لیے کون سا ادھارن ہے جی فرسٹ آرڈر لیور کے لیے کون سا ایک ادھارن ہے ایک ویہل بیرو اور یہاں پر دی رہا ہے سیزرز کا ایک پیر تو یہی آپ لوگ سے آنسر چاہے گا سیزرز کا ایک پیر آپشن نمبر بی آپ لوگ کا اس میں صحیح آنسر ہو جائے گا اگلا سوال یہ ساید لاش کشن ہے سترہ کشن تیار جی کلاس میں اس میں اس میں بہت رہا ہے ٹیٹا کا مان کیا ہوگا یہ ٹیٹا ہوگا بھی یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے ٹیٹا کا مان کیا ہوگا یادی سائن ٹیٹا برابر انڈر روٹ تین بٹے دو ہے یہ بہت بتائیے یہاں پر سائن پوچھ رہا ہے سائن میں سائن میں انڈر روٹ تین بٹے دو کس کا مان ہوتا ہے یہاں کتنی بار اچھا میں نے آپ کو بتایا یہ سائد آپ کو نہیں بتایا ہوگا پشتی رہے ہیں لیکن جو 2019 والے ان کو میں نے بتایا تھا اور 2018 والے کو سائد بتایا تھا میں نے ہاں آپ نے تو کلاس دیکھی نہیں ہوگی لیکن پرانی لیکن کچھ شات رہوں گے جس نے دیکھئے دھیان دکھنا سائن ساٹ کا مان ہوتا ہے یہ کتنا ہوتا ہے میرے پیارے بھائیو سائن ساٹ کا سائن تیس کا مان کتنا ہوتا ہے ایک بٹا دو سائن پینتلس کا مان کتنا ہوتا ہے ایک بٹا روٹ دو اور سائن ساٹ کا انڈر روٹ تیل بٹے دو دھیان دکھنا میری بات کو تو یہ سسٹم آپ لوگ کا دھیان دکھنا والی بات ہے کلیے اور سائن نبیہ کمان نیک ہو چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پوائنٹ دھیان دکھنا ہے کلیے رہے چلیے تو یہ آج ایک اوشن تھے سترہ سوال کیسی لگی کلاس تو کمینٹ کر کے مجھے بتانا کیسے آپ کو کلاس دے گی سمجھ میں آیا ہے تو بہتر ہے اگر نہیں سمجھ میں آیا تو اگلی بار سے بہتر کرنے کو جس کروں گا اور زیادہ آپ کو سمجھانے کی کو جس کروں گا اور کوئی بھی آپ کا سوال بنے پرکشہ کو لے کر کلاس کو لے کر تو آپ مجھے کمینٹ کر سکتے ہیں میرے پیارے بھائیو اور اونلائن ٹیسٹ کے اگر میں بات کروں اگر آپ کو لگانا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر اور اونلائن ٹیسٹ لگا سکتے ہیں ای ٹی ای اگزام وائی ٹی ڈوٹ نیٹ یہ آپ کو سرچ کر دینا ہے اور یہی پر آپ کو یہ ہماری پی ڈی ایف مل دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے یہی پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گی یوٹیوب میں نہ سرچ کرنا اس کو اس کو آپ گوگل کروم میں سرچ کرنا جو آپ گوگل کروم چلاتے ہوں گے اس میں سرچ کر دینا ای ٹی اگزام وائی ٹی ڈوٹ نیٹ ٹھیک ہے اور وہی پر آپ کو یہ ویب سائٹ مل جائے گی اور کلک کر کے اپنا پی ڈی ایف وغیرہ جو بھی آپ کو اونلائن ٹیسٹ دینا ہے پی ڈی ایف وغیرہ دیکھنی ہے تو سب کچھ آپ کو وہی پر مل جائے گا ٹھیک ہے چلیے